جس قوم کے اوپر یہ ٹڈی دل جس قوم کے اوپر کرونا جس قوم کے اوپر بے موسمی بارشوں کا یہ عذاب نازل ہوا ہے کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو دھڑلے کے ساتھ کئی دہائیوں سے سودھ کھا رہے ہیں کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پچھلا بجٹ بھی ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے کے بعد سودھ فری بجٹ نہیں لاسکے کیا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو آنے والا بجٹ بھی سودھ فری بجٹ بنانے کی کوشش نہیں کر رہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا اگر تم سودھ کی خرید و فروغ سے اور سودھ کے مال کھانے سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرتے تو محترم چیئرمین صاحب قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پھر تیار ہو جاؤ امریکہ تمہارے ساتھ جنگ کرے گا قرآن یہ نہیں کہتا اگر تم سودھی لیندین سے رک جاؤ تو پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ یورپ کی نیٹو افوا جائیں گی اور وہ جنگ کریں گی قرآن کہتا ہے اگر تم سودھی لیندین اور کاروباری سے اپنے آپ کو نہیں روکتے تو پھر قرآن کا واضح اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ میں آپ کی وساطت سے اپنے اپوزیشن کے دوستوں اور حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے دوستوں کی وساطت سے آپ تک یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ براہ کرم ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر آج جو حکومت براجمان ہے دو ہزار بیس اور اکیس کے بجٹ کو سودھ فری بجٹ کے طور پر لائیں تاکہ کم بزگم ہم اس جنگ زیادہ محول سے لکن سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں زبانی لیکن احباب کی تائیت کے ساتھ یہ قرارداد آپ کے میز پر رکھنا چاہتا ہوں جو پرائیویٹ سودھ ہیں ہمیں اس کو ایک ہکم کے ساتھ ہٹا دینا چاہیے چونکہ جب تک سیز فائر نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے میں ایک مرتبہ پھر دورا ہوں گا ہمیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہم نے جنگ کا اعلان کیا ہے ہمیں دو ہزار بیس اکیس کے بجٹ کو سودھ فری بجٹ کے طور پر لانا چاہیے